بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اللہ کی بارگاہ سے بہت ساری چیزیں طلب کرتے ہیں لیکن وہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ سے جو چیزیں طلب کرتے ہیں جو چیزیں مانگتے ہیں ان میں سے بہت ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں لیکن چونکہ وہ چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں ہم ان کو بول جاتے ہیں یہ نہیں معلوم کہ ہماری یہ عادت سے بن گئی ہے کہ جو خواہش ہماری پوری ہو جاتی ہے ہم انہیں بھول جاتے ہیں یا جو لوگ ہمارے ساتھ اچھائی کرتے ہیں ہم ان کی خوبیوں کو ہم ان کی اچھائیوں کو بھول جاتے ہیں لیکن ایک برا کام اگر کوئی ہماری نسبت انجام دے ایک چھوٹی زیبی غلطی اگر کوئی ہماری نسبت کر دے تو ہم اسے یاد رکھتے ہیں اور بہت بڑھا چڑھا کر اسے اپنے ذہن میں پرورج دیتے ہیں تو ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں ہمیں اللہ کی ذات وہ چیز عطا کر دیتی ہے اب رہی وہ چیزیں جنہیں ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں اور وہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی تو اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں میں ان تمام وجوہات کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا ان مختلف وجوہات میں سے ایک بہت اہم وجہ یہ ہے کہ جو چیز ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں جو چیز ہم اللہ سے طلب کر رہے ہیں جس چیز کی ہمیں خواہش ہے اگر وہ چیز ہمیں نہیں مل رہی تو قطعا ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا نقصان پوشیدہ ہے ہم اسے نہیں دیکھ پا رہے ہیں ہم اسے نہیں سمجھ پا رہے ہیں لیکن حقیقت میں اس میں ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے ہماری دنیا کے لیے ہماری آخرت کے لیے بہت بڑا نقصان ہے اس وجہ سے اللہ وہ چیز ہمیں عطا نہیں کرتا مثال کے طور پر جب ایک بچہ جس کا گلہ خراب ہوتا ہے وہ اپنے والدین سے آئس کریم مانگتا ہے شدت سے بھی اس چیز کی طلب ہوتی ہے اس کے اندر شدت سے اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ آئس کریم لے اور کھائے اس کے والدین اس کے لیے آئس کریم خریدیں لیکن چونکہ والدین کو علم ہوتا ہے کہ اگر میں اس کے لیے آئس کریم خریدوں تو اس کا گلہ اور خراب ہو جائے گا اس کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی کیونکہ آئسکریم میں والدین اپنے بچے کے لیے نقصان دیکھتے ہیں اس وجہ سے ان کے لیے آئسکریم اس بچے کے لیے آئسکریم نہیں خریدتے تو بلکل یہی مسئلہ ہماری حاجتوں میں کہ ہماری بعض حاجتوں میں ہم سمجھتے ہیں اپنے ذہن کے مطابق اپنے عقل کے مطابق جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ چیز ہمارے فائدے میں ہیں فرض کیجئے میں زیادہ دولت مانگتا ہوں پیسے مانگتا ہوں یا کوئی بھی چیز مانگتا ہوں جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا جن کا ہمیں علم نہیں ہے تو جن چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہو سکتا ہے انہی چیزوں میں حصے ایک بہت بڑا نقصان اس چیز میں پوشیدہ ہو جس سے ہمیں اللہ بچانا چاہتا ہے کہتے ہیں ایک بہت ماہر پینٹر پہاڑ کی کسی چوٹی پر جاتا ہے اور نیچر کی پینٹنگ بنانے بنانا شروع کر دیتا ہے پینٹنگ بناتا ہے بہت محنت کے ساتھ بہت شوق کے ساتھ بہت لگن کے ساتھ وہ پینٹنگ بناتا ہے اس پر محنت کرتا ہے کئی گھنٹوں اس پر محنت کرتا ہے اور کئی گھنٹوں کے بعد وہ اپنے نتیجے تک پہنچ جاتا ہے اور وہ خوبصورت پینٹنگ تیار ہو جاتی ہے وہ پینٹنگ کو غور سے دیکھنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے جاتا ہے تاکہ اسے وہ منظر بھی نظر آئے اور اس کی پینٹنگ بھی نظر آئے اسی پیچھے جانے کی حالت میں وہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اگر وہ ایک قدم اور پیچھے چلا جائے تو وہ اس پہاڑ سے گر کر اپنی جان کھو سکتا ہے اسی دوران ایک کسی اور شخص کا وہاں سے گزر ہوتا ہے اور وہ اس منظر کو دیکھتا ہے کہ اگر یہ پینٹر ایک اور قدم پیچھے چلا جائے تو وہ اس بلند و بالا پہاڑی سے اس چھوٹی سے گر کر اس کی موت واقع ہو سکتی ہے یہ اسی دوران سوچتا ہے کہ میں کیا کروں تاکہ اس کی جان بچ جائے کہتا ہے اگر میں چیخ ماروں اگر میں اسے آواز ہو سکتا ہے وہ میری چیخ کی وجہ سے میری آواز کی وجہ سے گبرا جائے اور پیچھے گر جائے یہ شخص کیا کرتا ہے یہ شخص فوراں پینٹنگ کے نزدیک جاتا ہے اور ایک برش لے کر اس کے ساتھ پینٹ لے کر اس کی پینٹنگ کو خراب کرنا شروع کر دیتا ہے یہ پینٹر جو ہی دیکھتا ہے کہ یہ شخص میری پینٹنگ خراب کر رہا ہے فوراں پینٹنگ کی طرف بڑھتا ہے تاکہ اس شخص کو پکڑ کر مارے جو ہی نزدیک آتا ہے یہ شخص کہتا ہے مجھے ایک لحظے کے لیے ایک لمحے کے لیے آپ مجھے محلت دیں تاکہ میں اپنے اس کام کی وجہ بیان کر سکوں اور یہ سارا ماجرہ بیان کرتا ہے کہ اس سے تمہاری جان بچ گئی اگر میں یہ کام نہ کرتا تو تم اور پیچھے چلے جاتے اور اس پہاڑی سے گر جاتے اور تمہاری جان چلی جاتی جب وہ پینٹر اس بات کو سنتا ہے تو نہ فقط اس کا غصہ ختم ہوتا ہے بلکہ اس شخص کا شکر گزار بھی ہو جاتا ہے بن جاتا ہے اس کا شکریہ آدھا کرتا ہے کہ تم نے میری جان بچائی اگر ہم اپنی زندگی میں اس ویشن کے ساتھ اس نگاہ کے ساتھ ان حاجتوں کو دیکھیں جو پوری نہیں ہو رہی ہیں میں نہیں کہتا کہ ہمیں اللہ سے حاجتیں طلب نہیں کرنی چاہیے نہیں ہمیں اللہ سے حاجتیں طلب کرنی چاہیے لیکن اگر کوئی حاجت ہمیں ہماری کوئی حاجت پوری نہ ہو تو ہمیں دلوارداشتہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے محبت نہیں کر رہا ہے اس وجہ سے میری یہ حاجت پوری نہیں ہو رہی اللہ میری نہیں سن رہا اس وجہ سے میری حاجت پوری نہیں ہو رہی اور بعض لوگ تو اس حد تک کہتے ہیں کہ ہم دوارہ اللہ سے کچھ نہیں مانگیں گے ہم اللہ سے ناؤمید ہو گئے ہیں تو اگر ہم اس ویجن کے ساتھ اپنی ان حاجتوں کو اپنی ان دعاوں کو دیکھیں تو نہ فقط ناؤمید نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کی نسبت ہماری محبت اور بڑھ جائے گی کہ اس کی شدید محبت کی وجہ سے اس کی شدید محبت ہے جو ہمیں بچانا چاہتی ہے جو ہماری جان کو جو ہماری عزت کو جو ہماری آبرو کو جو ہماری آخرت کو بچانا چاہتی ہے اس وجہ سے یہ چیز ہمیں نہیں مل رہی تو اس ویجن کے ساتھ زندگی بہت ہی خوبصورت بن سکتی ہے اس بات کو بار بار دہرانے کے ضرورت ہے اس ایک عقیدے کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے تاکہ عمالی میدان میں جب امتحان کا وقت آئے تو یہ عقیدہ ہماری وجود میں بلکل مکمل طور پر حل ہو چکا ہو اور فورا ہمیں یہ بات یاد آ جائے یہ عقیدہ ہمیں غلط باتوں سے غلط سوچ سے غلط افکار سے بچا سکے تو اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے آج کے لیے اتنا ہی اگلے ولوگ تک اللہ حافظ اللہ حافظ